اسلام علیکم ملکم تو میر چینل تنزیل از کی چینل ایٹ کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو بہت ہی ٹیسٹی سی چٹنی بنانا بتا رہی ہوں جو کہ آپ چابلوں کے ساتھ مریانی کے ساتھ سادھی روٹی کے ساتھ کبھی سالن کھانے کو دل نہ کر رہا ہو تو آپ یہ چٹنی بنا کے کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی بہت ہی مزیگی لگتی ہے اور بہت ہی یمی بنتی ہے اور خاص کر گرمیوں میں اور آج کل برسات کے دنوں میں تو یہ بہت ہی مزیگی لگتی ہے ایسی چٹنیوں کو بہت دل کرتا ہے کھانے کو چلے ہم چٹنی کے عجزہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے بلنڈنگ جنگ میں ہم نے لینا ہے ایک کپ دھنیا اور ایک کپ دھنیا ون ٹی سپون ہم اس میں ڈال لیں گے نمک اور تقریباً ہاف ٹی سپون اگر آپ نے زیادہ سپیسی بنانی ہے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ہاف ٹی سپون ڈال لیں اس میں لال مرچ کا پاودر کیونکہ ہم نے اس میں ہری مرچے بھی ایڈ کرنی ہے اس لئے ہم لال مرچے زیادہ نہیں ڈالیں گے اور یہ دیکھیں چار سے پانچ میں نے ہری مرچے ڈال لیں ہری مرچے جو ہے نا وہ زیادہ سپیسی والی نہیں ہے یہ تھوڑی کام سپیسی والی نہیں ہے لیمن جوس ہم نے ڈال لیا ہے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون اور یہ ٹیماتر ڈال لیں ہم نے دو بڑے ٹیماتر ڈال لیں اب ہم نے اس میں ڈال لیا ہے وان ٹی سپون بھنا اور پیسا ہوا زیرہ ڈال لیا ہے یہ چٹنی میں بہت ہی ٹیسٹ بڑھا دے گا چٹنی کا آپ اس کو ٹرائز روز کیجئے گا اب ہم بلینڈنگ جنگ میں اس کو گرائنڈ کر لیں گے لیکن جو گرائنڈ ہے وہ ہم نے بہت زیادہ نہیں کرنا تھوڑا سا موٹا کرنا ہے رکھنا ہے بلکل چلانا ہے اور پکھے پکھے سے اچلا کے ہم نے بنانی ہے بہت زیادہ باریک نہیں کرنی ہونا ٹیسٹ جو ہے تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اس طرح ہلکی سی موٹی ہو تو زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ فیر